اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سماجوادی پارٹی کے قدداؤر نیتا زفر امین ڈکو صاحب زفر امین ڈکو صاحب سماجوادی پارٹی کے پور پروکتہ رہ چکے ہیں اور بڑے ہی مکھر ہوتے ہیں کسی بھی مددے پر بے باک کے ساتھ اپنی رائے رکھتے ہیں ابھی ایک فوٹو آپ کی شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس کے اندر تین دگج گورکپور کے دکھ رہے ہیں ساتھ میں ایک چوتھے دگج ہے اکھلیش جی اس کے اندر ہے گورکپور کے بی ایس پی کے جو لوگ سبا کے پرتیاشی تھے جعوید سمنانی صاحب ہے بھاچپا کے پربود مہا سبا کے جو زون کے ادھیاکش ہیں ڈاکٹر شلندر کماش شرواز کو جو ماتمہ آدھی کالج کے پور پرچار ہے وہ ہیں اور کبھی اور سماج سے بھی آچار مکیش ہیں اکھلیش جی کے ساتھ اکھلیش جی کے گھر پہ یا ان کے کاریلے کی تصویر ہے کیا کچھ وہ تصویر بیان کر رہی ہے وہ تصویر بیان کر رہی ہے اس بات کے لیے کہ جو پربود تپکہ ہے اور وہ موڈی جی کے مقابلے میں اکھلیش یادو صاحب کو پسند کر رہا ہے اس لیے کہ اکھلیش یادو صاحب جھوٹ نہیں بولتے ہیں اور ان کے جتنے بھی بیان آتے ہیں یا آئے ہیں وہ سارے بیان پہ ہی ہیں وہ چاہے بھائرائیت کا دنگا ہو چاہے ویکاس کا جو بھارتی جنتہ پارٹی جو اٹھا پروپگنڈا کرتی ہے اس ویکاس پر جو انگلی اٹھاتے ہیں جو قانون بیوستہ کی بات کرتے ہیں یہ ساری چیزیں جو فلیور ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا اس کے مقابلے میں اکھلیش یادو صاحب جو بولتے ہیں اس کو جو پربود تپکہ ہے جو بودجیوی تپکہ ہے وہ پسند کرتا ہے اور موڈی جی کے جھوٹ سے وہ آج ہی جا چکا ہے تو کیا یہ جو تینوں ہستی ہیں گورکپور کے انہوں نے سپا کو جوائن کر لیا جی سپا کو جوائن کر لیا اور جو پربود تپکہ ہے وہ سماجواری پارٹی سے جوڑنا چاہتا ہے سماج سے یہ بات نکل کے آئی ہے اور اس میں ماننے اکھلیش یادو صاحب اس پر کام شروع کر چکے ہیں اور یہ پورے اتھر پردیش میں ہوگا اس کے بعد اتھر پردیش کے باہر ہوگا یہ کام اس لیے کہ جنتا کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو رہا ہے جو میڈیا ہے وہ سرکاری میڈیا جو ہے جن کو گوڈی میڈیا کہتے ہیں وہ جنتا کو کنفیوز کیا ہوئے اور جنتا کی بیچ ان کا پول اب کھول چکا ہے اس لیے لوگ ان سے الگ ہو کے چاہتے ہیں سماجواری پارٹی کے لیے کام کرنا اور سماجواری کو قائم کرنا اسی سلسلے میں تمام لوگ ہیں اور اس کے آگے دیکھے گا بھی تو بہت بڑے بڑے لوگ آنے والے تو اس وقت کی سب سے بڑے 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 نیوز ہے کہ گورکپور کے تین بڑے ہستی ڈاکٹر شلند کمار شروعہ سو جو بھاجپا کے پربود مہا سبا کے ادھیکش رہے ہیں جو بھاجپا کے بڑے نشتہ رکھنے والے ہیں جو کی یوگی جی کے اور موڈی جی کے بڑے قریبی مان جاتے ہیں انہوں نے کل سماجواری پارٹی جوائن کر لی ساتھ میں جعویز سمنانی صاحب جن کے بارے میں بتا جائے کہ بیس سال سے چھاتر جیوان سے وہ راجنیت کر رہے ہیں اور بسپا چھوڑ کر کے کہیں گئے نہیں کوارڈنیٹر بھی رہے ہیں یہاں پر انہوں نے لوگ سبا کا چناؤ بھی لڑا ہے اور ہمیشہ بسپا کے ساتھ شانے بشانے کھڑے رہے ہیں انہوں نے کل سماجواری پارٹی جوائن کی اور آچار مکیز جو وری سما سے بھی رہے ہیں انہوں نے بھی جوائن کیا ہے یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز گورکپور سے ہے کیا دوہزار سبتائیس کی جو ہوا ہے وہ اخلیش یادو جی کی طرف سماجواری کی طرف بہ رہی ہے کیا ہوا لوگ نہیں کہہ رہے ہیں لوگ اس کو سنامی ابھی سے کہنے لگی اب ہم ہی سوچ رہے ہیں کہ دوہزار سببیس آتے آتے سبتائیس کے پہلے تک سنامی کے آگے کونس توفان ہو سکتا ہے تو وہ مل نہیں رہا ڈکسینڈری میں ابھی لوگ چرچہ کر رہے ہیں گاؤں گاؤں مہلے مہلے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ بہوزار سماج پارٹی کے پرتیاسی جعوید شمنانی کی بات آپ نے کیا دیکھیں ان کے وہاں بھی کرائی کے لیا ہے ایک ہوتا ہے کہ کوئی آیا اور اس کو اچانک ٹکٹ ملا اور وہ بہوزار سماج پارٹی کا سمبل لے کے چناؤں کے میزان میں چلایا کس طرح سمبل ملتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں لیکن جعوید شمنانی کا یہ قیدر تھا اور یہ قیدر آیا ہے اس لیے وہ قیمتی ہے وہ کبھی کسی دوسرے دل میں نہیں رہا وہ کبھی اس طرح کا جو بہوزار سماج پارٹی کا کلچر رہا ہے اس میں وہ شامل ہو کے ٹکٹ نہیں پایا وہ قیدر کی بنیاد پر ٹکٹ پایا تھا اور گورپپور سردر لوگ سبا سے بس کا چناؤں ہو جڑا تھا تو وہ اس لیے چیمتی ہے کہ قیدر آیا ہے اور جب قیدر آتا ہے تو بہت لوگوں کو لے کے بھی چلا آتا ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی سماجوادی پارٹی یا انڈیا گڑواندن کو ہرانے کے لیے بھاجپا کو جھتانے کے لیے کوئی کنڈیڈیٹ لایا گیا جیسے اتر پردیش کے اندر بہوزار سماج پارٹی نے کیا اس میں کا یہ کنڈیڈیٹ نہیں سا یہ اچھی بات لیکن آج کے اگر پلٹی کا سینیاریو کو دیکھا جائے تو سب سے بڑا جو اگر ٹرمکارڈ کو اگر ہم ایک وڈ یوز کرے ٹرمکارڈ تو بھاجپا کا پربود انٹرلیکچول سنگ کا جو ہے پرسرین وہ آپ کے ہاں آ رہا ہے تو یہ بھاجپا پر ڈنٹ نہیں ہے بہت بڑا ڈنٹ وہ بھی یوگی کے گڑھ میں اور یوگی کے گڑھ سے ایک بندہ آپ کے ہاں آ رہا ہے نئی لوگ موڈی جی سے بہت زیادہ ناراض ہیں اب وہ یوگی موڈی جی کے بیچ کا یا مرشاہ جی کے بیچ کا کیا مہٹر ہے اب وہ وہ تو ان کا اندرونی ماملہ اس پہ ہم بہنس نہیں کریں گے لیکن دل سے جو پربود تپکہ ہے وہ دل سے اکلیش یادو صاحب کو پسند کر اور سماجواتی پارٹی کو مزبوط کریں اور اس دشاں میں مزبوط قدم اٹھایا ہے اور بہت ہم راشتیت دیکھ سماجواتی پارٹی کے مانے اکلیش یادو صاحب کا آبھار ویق کرتے ہیں اور ان کے شکروزار ہے کہ انہوں نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے جو اس طبقے میں اٹھایا انہوں نے پورے اتر پردیش میں اور اس میں آپ دیکھئے گا آنے والے دنوں میں بہت بڑا بدلہ ہو آئے گا لوگ چاہتے ہیں کہ سکون کی زندگی کی نا لوگ چاہتے ہیں کہ بنیادی مسئلوں پر کام ہو جس طرح اکلیش یادو صاحب کرتے ہیں شہید پر پہ جتنا ڈیولپمنٹ آپ دیکھیں گے جو بھارتی جنتہ پارٹی فوٹو میں دیکھائے گی وہ سب ڈیولپمنٹ سماجواتی پارٹی کا اکلیش یادو صاحب کا ہے لگناو سے آگرا ایک پر سوہ تک چلے جائیے گا وہ اسی ویڈیش میں نہیں ملتی سڑکیں جس طرح انہوں نے بنوایا اور جو سڑکی بنوا رہے ہیں وہ مہینے بھر نہیں چلے جائیے دیکھ رہے ہیں درار پڑ جا رہا بڑے بڑے پول میں ہزاروں ہزاروں کروڑ میں تو جنتہ دیکھ رہی ہے جنتہ پلٹ گئی ہے بائی الیکشن نو کی نو سیٹ کیا کہنا چاہیں گے بھائی ہم تو نو کی نو جیٹیں گے کرہل میں تو گھر میں ہی لڑائی ہو رہی ہے گھر میں لڑائی نہیں ہے گھر کی لڑائی نہیں دیکھیں ہم لوگ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہم کہتے ہیں کیونکہ وہاں بہت بڑی گھر میں لڑائی چل لئی ہے گرہ منترہ لئے اور مکمنتری منترہ لئے جو ہے تو ہم لوگ نہیں کہتے ہیں وہ گھر کی لڑائی نہیں ہے اور آج نیت کا میدان ہے تھیتہ آپ سب کو عدیکار ہے یہ تو آزادی ہے ہمارے گھر کی کہ بھائی آپ لڑنا چاہتے ہیں آو لڑو میدان میں پتا چل جائے گا تو یہ پتا چلے گا وہ کافی دنوں سے بھارتی جنتہ پارٹی میں رہے ہیں جب سے سرکار بنی ہے تب سے رہے ہیں سرکار بنی ہے تو گئے ہیں رہے ہیں تو لاپ بھی بہت اٹھائے ہوں گے جس کے پل پہ سناؤ کے میدان میں آئے ہیں کتنی سیٹے نو میں نو میں ہم تو نو پہ کام ہے اور نو سیٹے ہم لوگ دسوں جیت رہے تھے وہ ایک بھارتی جنتہ پارٹی در کے ماری وہاں کا چناؤ نہیں کرا رہی ہے ملکی پور ہاں ملکی پور جب پیٹریشنر نے خود کہہ دیا کہ اب وہاں واپس لے رہے ہیں وہاں چناؤ ہو تو پھر کونے چناؤ ہو رہا ہے دوسرے ہی دن اس کا بیان آیا ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ ابھی اور بھی بڑے آپ کو چہرے دیکھ رہے ہو کہ ملیں گے جو سماجوادی کی طرف رخ کر رہے ہیں نام لینا چاہیں گے نہیں نام تو نہیں لیں گے نام لیں گے تو پتا چلا کہ ان کا گھر گرا جائے گا لوگ آنے والے ہیں اپنے سے آ رہے ہیں لوگ چاہتے ہیں سماجوادی پارٹی کیلئے کام کرنا لوگ اکلیس یادوں صاحب کو پسند کرتے ہیں ان کی تحضیب پر ان کی زبان پر ان کی وکاس کی سوچ پر اور ان کی صحیح باتوں پر ان کی سکھی باتوں پر لوگ اکلیس یادوں صاحب کو پسند کرنا اور لوگ آنا چاہ رہے ہیں ان کو بس مادیم ملنا چاہیے ہم کوشش کریں گے تو یہاں پر ایک بات بڑی صاف ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے زفر عمین صاحب کے بارے میں ایک بات پتا تھے جس طرح سے بھاچپا میں ایک وقت تھا کہ کانگریس کے مادھور آس ہندیا کو بھاچپا ملے جائے گیا تھا اور ایک کڑی بنے تھے زفر اکبان اسی طرح گورکپور کی اگر بات کرتے ہیں یا گورکپور کی اپروانچل کی بات کر رہی ہے یا اترپردیش کی بات کرتے ہیں تو زفر عمین ڈککو صاحب ایک ایک confusion یہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی پروپوگنڈے کی راڑ نیت کرتے ہیں ہر جگہ چاہے بھی کاس ہو چاہے کانون بیوستہ ہو چاہے پارٹی کلانا ہو چاہے بھی پکس کو کمزور کرنا ہو ان کے اپنے آدمی نہ ٹوٹے ان کے اپنے نیتار نہ ٹوٹے اس پہ پروپوگنڈہ کرنا ہو تو ہم بہت ساپ بتائیں ہمارا جو پی ڈی اے وہی جو میجارٹی کے لوگ ہیں بہت سنکھک سماج کے لوگ ہیں جو بودھجیوی طبقہ انہی کو جیتانے کا کام کر رہا ہے جسے مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ پی ڈی اے وہ کچھ اگڑوں کو لینا چاہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے وہ پروپوگنڈہ کرتے ہیں اب جسے مثال کے طور پر بتا دیں راجیو رائے ایم پی ہوئے گھوشی سے بگر پی ڈی اے کے ہو پاتے ابھی ساناتن پانڈے جی ہوئے بلیہ سے پی ڈی اے نے ان کو جیتایا ویرندر سنگھ ہوئے چندولی سے پی ڈی اے نے ان کو جیتایا تو یہاں پر آپ کو بتاتے چلے کہ لوگ پی ڈی اے کی جو نیتی ہے اس نیتی سے محتاصر ہو کر کر کے سماجوادی کی طرف روک کر رہے ہیں اور سماجوادی جوائن کر رہے ہیں آپ کا یہ بھی دھاوہ ہے کہ آنے والے دن میں اور بھی کئی چہرے سماجوادی پارٹی کو جوائن کریں گے پی ڈی اے کے بارے میں کچھ آپ بول لے تھے کیا ہے پی ڈی اے جس کے طرف لوگ آکرشت ہو کر کر کے بیپکش والے یا ویرودی پارٹی جو ہے وہ آپ کے طرف آ رہے ہیں آخر ہے کہ دیکھیں پی ڈی اے جو ہے پچھڑے दلی ڈلت ڈالی ڈلت संखیہ کو کچھ اگڑے جو غریب ڈبت محس کہ وہ ایک جوٹ ہو چکے ہیں اوریس کی دین ابھی آپ کو اُرتر پردیش کے دیکھائی دی کہ سماجوادی پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہو گئی اور دیش کے اندر پی ڈی اے کو جتائے گا اب ڈی اے دنیا کا اس کا ہم اس کو ٹکٹ نہیں دیتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو ٹکٹ نہیں ہم نیتاؤں کو ٹکٹ دیتے ہیں اور جو ان کے سماج میں بیچ سے نیتا نکلا ہے جس کو بھارتی جنتا پارٹی ٹکٹ نہیں دیتی ہے بھارتی جنتا پارٹی تو اس کا ہی لیپ سے ٹکٹ دیتی ہے ڈیوکپتیوں کو دیتی ہے دولت والوں کو دیتی ہے جو بہت بڑا چارکوکار رہتا ہے ان کو دے ہماری پارٹی ایک وقت آپ کی پارٹی میں بھی عمر سنگھ شریف ہے جیسے جیابادری جیسے سانسد بنایا ہے جیابادری تو آج بھی ہے وہ ایک سوبر لیڈی ہے لیکن آپ چناؤ لڑنے کی بات کر رہے ہیں ہم چناؤ لڑنے کی بات سماج کے ہر تپکے کو راج سبا کا میمبر بنانا چاہیے وہ اچھی بات ہے ہماری پارٹی بناتی ہے لیکن سوناوں لڑنے کی بات ہم کر رہے ہیں ہم کونسا ہیرو ہیروین کا ہیرو ہیروین تو لڑا کے لیکن کاجل نشات گورکپور کے اگر کاجل نشات کا ذکر گورکپور کے اگر ذکر کریں تو منوش تیواری کو سماجوادی پارٹی نے لڑایا یوگی عادیتنات کے خلاف کاجل نشات کو لڑایا آپ ہم کو کوئی مثال دیجئے کہ ہم اتر پردیش کے اندر پارلیمنٹ کے چناؤں میں دو دو تین تین چار چار کنڈیڈیٹ اتارے ہو اور دیکھیں ہمارا پی ڈی اے نون کو جیتا دیا اس لیے اور یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جو بودھجیوی تپکہ ہے ان کے سمجھ میں آ رہی ہے کہ سماجوادی پارٹی اور کلیش یادو ساپ بڑی ایمانداری سے کام کر رہے ہیں لے جائیں ان کے ساتھ چلو اور اسی کی دن ہے کہ آج جو بودھجیوی تپکہ ہے وہ بہت تیزی سے سماجوادی پارٹی سے لہنا چاہتا ہے تو پی ڈی ایک ایسی نیتی ہے جس کو لے کر کر انٹیلیکشنلز پیپلز جو بھی انٹیلیکشنل کہا جاتا ہے جو بودھجیوی کہا جاتا ہے پربودھجیوی کہا جاتا ہے وہ سماجوادی کے طرف رخ کر رہا ہے جس کی ایک زندہ مثال ڈاکٹر شیلن شیرواستو ہے جنہوں نے ابھی کل ہی جو ہے سماجوادی پارٹی کو جوائن کیا ہے جبکہ وہ باچوا میں ایک اچھے پت پر اور ایک اچھے رسوک پر موجود ہے لیکن اس کو انہوں نے چھوڑ کر کر کے سیدھے سی بات کہا جا ہے وہ گھر واپسی کر رہے ہیں ڈاکٹر شلندہ سار نہیں نہیں وہ ساماجی کام کرتے رہے تو ہم لوگ کی سرکار urine سپا میں تو تھے وہ شکشک سنگ میں تھے نہیں شکشک سنگ وہ سماجوادی پارٹی کا کوئی سنگٹھن کی بات نہیں ہو رہی ہے وہ کبھی ہم لوگ کے وہاں آیتا نہیں کے اندر سرکار کی ہم جو کمام کام کراتے تھے تو اس میں سپورٹ کیا لیکن وہ پارٹی کے اہم ممبر نہیں تھے شکریے سدس نہیں تھے پالیٹیکل نہیں تھے اس طرح کا نئی کام ان کے ترہو ہوا ہے وہ سماج میں ان کی بہت اچھی شہوی تھی وہ آج بھی ہر جگہ جاتے ہیں کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے انٹیلیکٹس آئیں گے تو گورکپور کے اندر یوگی کے گڑھ میں اور گورکپور کا ایک بڑا کار کرتا آپ کے ہاں رہا ہے تو کیا بہت پاہ بیڈنٹ نہیں ہے نہیں جو ایسا طبقہ جو ہمارے ساتھ آ رہا ہے وہ اب اپنے سماج میں سماجواتی پارٹی کا کام کرنا چاہ رہا ہے اکلیش یادو صاحب کے نیتیوں سے سدانتوں سے ان کے کلچر سے ان کی ایکٹیویٹی سے سماج کے بارے میں ان کی اچھی سوچ سے ان کی سچائی کے بیانوں سے وہ ایمپریس ہے اور اس کا فائدہ سماجواتی پارٹی کا بہت بڑا ملے گا اور ہم اکلیش یادو صاحب کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی پہلی سلسلے مورتر پردیش کے اندر کیا اور ہم ایسے بودھ جیوے طبقے کے لوگوں کو نیوتا بھی دے رہا ہے تو وہ آئے اور ہم چاہتے ہیں کہ اکلیش یادو صاحب کے قریب آ کے دیکھیں کہ یہاں وہ کتنے اچھے ہو کتنے بھلے ہیں ان کے خلاب کتنا تو صاف بات یہاں پر نکل کے آ رہی ہے کہ پی ڈی اے کے نیتی اکلیش جی کے جو وزن ہے اس سے لوگ جو ہے امپریس ہو رہے ہیں متاثر ہو رہے ہیں اور ہو کر کر کے سماجواتی پارٹی جوائن کر رہے ہیں ایک بات اور یہاں پر نکل کے آئی ہے کہ آنے والے دن میں کچھ اور چہرے دکھیں گے جو بڑے چہرے ہوں گے جو سماجواتی پارٹی کی طرف رکھ کر رہے ہیں اور اس کو جوائن کر رہے ہیں یہ بھی ایک بات صاف نکل کے رہے ہیں دوہزار سبتائیس کے طرف ایک سنامی چل رہی ہے جیسا کہ یہاں پر زفر عمین صاحب نے بولا کہ ایک سنامی چل رہی ہے اور پرچلڈ بہومت سے سماجواتی پارٹی سرکار بنائے گی اور آخیلیش جی مکھ منتری بنے گئے اس میں کہیں کوئی دو رائے سماجواتیوں کو نہیں ہے ہوپس ہو اس طرح جو ان کا دعویٰ ہے وہ پورا ہو میں محمد یوسف گورکپور سے اینڈیلی کے لیے موسیقی